اللہ محکم اللہ محکم اللہ محکم مدینہ سے چل پڑے اور یہ فاصلہ تقریباً کوئی 3 کلومیٹر کے قریب کا تھا تو جب جا رہے ہیں تو راستے میں اثر کا ٹائم ہو گیا اب جاتے وقت جو ہے وہ ایک ساتھ نہیں گئتے کچھ یعنی گروپ گروپ ہو کے گئے تھے وہاں پہنچے تھے تو جب وہاں پہنچے تو راستے میں جو ہے وہ دو طرح کے گروہ بن گئے دو گروہ بن گئے ایک گروہ یہ کہتا ہے کہ اللہ کے نبی نے تو کہا تھا وہاں اثر کی نماز پڑھنی لہٰذا وہاں جا کے پڑھیں گے دوسروں نے کہا نوٹ کریں ایک لوگ تھے قرآن و حدیث کی نص پہ چلنے والے جو فرما دیا بات ختم ادھر ادھر کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے انہوں نے کہا چونکہ نص یہ ہے کہ وہاں پڑھنی ہے لہٰذا وہاں پڑھنی ہے دوسروں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد تھا ہمیں جلدی نکلنا چاہیے لہٰذا ہم جلدی نکل پڑھیں اب اثر کی نماز ہو گئی ہے ٹائم ہو گیا ہے تمہیں راستے میں پڑھ لینی چاہیے اب کچھ لوگوں نے وہی پہ پڑھ لی نماز اور کچھ لوگوں نے بنی قرآنزہ میں اثر کی نماز پہنچ کے پڑھی جب وہاں پہنچ کے پڑھی تو نتیجہ کیا ہوا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا جنہوں نے اثر کی نماز وہاں پہنچ کے پڑھی نا وہاں مغرب کا ٹائم ہو چکا تھا حصر کی نماز مغرب کے بعد پڑھی جا رہی ہے جو کہ کسی طرح بھی جائز نہیں ہے لیکن وہ سمجھتے تھے کہ نبی کا فرمان نبی کے الفاظ یہ ہے کہ جو کہہ دیا اس کو ماننا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ لوگوں نے یہ کیا ہے کچھ نے وہاں نماز پڑھ لی کچھ نے وہاں جا کے پڑھی اب صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ ان کو برا کہا نہ ان کو برا کہا فرمایا وہ بھی صحیح وہ بھی صحیح اور چھوڑو اس بات کہ فلاں کی نماز کیا فلاں کی نماز کیا جب بنیاد دلیل موجود ہے وہاں کوئی اپنی بنیادی خواہشیں نہیں ہیں یا مطلب نہیں ہے کہ میں نے اپنے فرقے کو جتانا ہے نہیں آپ کے پاس دلیل ہے دلیل لے کیا پہلے صحیح والی بنائی ہوئی دلیلیں نہیں ہوتی ہیں اکثر لوگوں نے دلیلیں صرف اور صرف اپنے فرقے کو اپنے مذہب کو اپنے مسلک کو بنانے کے لیے اپنے مسلکوں کو بنانے کے لیے دلیلیں جوڑ مور کے بنا لیتے ہیں کہ چونکہ میرا مسلک یہ ہے میرا امام یہ ہے میں فلاں کا مقلد ہوں میں فلاں کا مقددی ہوں لہٰذا میں نے اس کی بات ماننی بات ختم نہیں ذرا جب پوچھئے اپنی امام سے پوچھئے اپنے مقتدا سے اپنے رہبر سے دلیل کیا ہے جب دلیل ہو تو دلیل کے پیچھے اللہ کا قرآن اور اللہ کی حدیث ہے ٹھیک ہے بات ختم وہ کرو یا وہ کرو خلاصہ میں کرنا چاہتا ہوں اللہ کے لیے خدا کا واسطہ ہے اس رب کا واسطہ ہے قرآن اور حدیث کو اس دماغ کو اس ذہن کو خالی کر کے آکے سمجھئے اور پھر دیکھئے جو قرآن راستہ بتاتا ہے اس پہ چلتے جائیں اور یہ مت سمجھے کہ قرآن اور حدیث کے ہوتے ہوئے اختلافات نہیں ہوں گے ہوں گے اختلافات ہوں گے کمال یہ ہے کہ اختلافات ہو اور پھر دلیل کے بنیاد پہ اختلاف کو دور کر دیا جائے یہ نہیں ہو سکتا کہ اختلاف ہو گئی نہیں ہے ہوں گے اختلافات جس قوم کی کھوپڑی میں دماغ ہوتا ہے وہاں اختلافات کا ہونے فطرتی چیز ہوتی ہے فطرت ایک گھر میں جہاں دو بیٹے ایک باپ اور ایک ماں کچھ ہو وہاں بھی اختلاف ہو جاتا ہے سوچ کا نظریہ کا کسی طرح کا لیکن جب ایک بات کہہ دے صحیح بات کہہ دے تو اس کو مان کر اپنی زد چھوڑ دینا کمال یہ ہے کمال یہ ہے یہ نہیں ہے کمال کہ میں بہت بڑا ہو جاؤں تو میری بات کیوں نہیں مانی جاتی ہے نہیں کمال یہ ہے کہ جہاں صحیح بات ہو جائے وہاں چھک جائیں موسیقی موسیقی